پانچ فوڈز ہیں جو میں کہتا ہوں ورسٹ ہیں تضابیت کے مریضوں کے لئے اگر یہ پانچ فوڈ یہ ایوائیڈ کر لیں تو زندگی سکھی ہو جائے گی اس میں پانچ میں نمبر پر جو فوڈ ہے وہ ہے لیمون لیو کا ایکسٹرا استعمال جتنا زیادہ لیمون استعمال کرتے جائیں گے اتنے ہی تضابیت کے مریض تنگ پڑتے جائیں گے کیونکہ اس میں ایسٹھٹک کانٹیکٹ بہت زیادہ ہے اس کو اوائیڈ کریں جو جن کو تضابیت بدحضمی کے مسائل رہتے ہیں وہ لوگ چوتھے نمبر پر جو ورسٹ فوڈ ہے جو اوائیڈ کرنا چاہیے آپ کو میں ہمیشہ وہ بات کہتا ہوں گے چوتھے نمبر پر ایکسٹریم ورسٹ فوڈ ہے جو پاکستانی پاپولیشن میں بہت کامن ہے وہ ہے پیاز اس کو آپ جتنا اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں گے اس کا اپنی ڈائیٹ میں بہت زیادہ ہے جو آپ کی اتضابیت کو مزید ورس کر دیتا ہے خاص کر جب آپ انہیں مرکن کے این چیز کے ساتھ استعمال کریں تیسرے نمبر پر جو ورسٹ فوڈ ہے جس کو اوائیڈ کرنا چاہیے وہ ہے سرکہ ایسیڈ وائنگر اب کچھ لوگ بزن کم کرنے کے لئے بھی سرکے کا استعمال کرتے ہیں اور یہ آلٹی میٹلی ایڈیزاسٹر for so many people میدے اڑا دیتا ہے یہ چوتھے نمبر پر جو فوڈ ہے یعنی کہ ٹاپ سے آپ اس کو کنسیڈر کر لیں جو چوتھا فوڈ ہے جو میں ایک فوڈ نہیں کروں گا تضابیت کے مریضوں کو بہت سارے لوگ اس سے شاید اختلاف کریں گے لیکن میڈیکل ریسرچ یہی کہتی ہے وہ ہے یہ اورگینک شہد کا استعمال مطلب ایک ایسا شہد جو آپ بزار سے لے رہے ہیں نیچرل شہد نہیں خود اتاراوہ شہد نہیں لیکن وہ شہد جس میں کیمیکلز ملے میں ہیں وہ بھی ورسٹ ہے تضابیت کے مریضوں کے لئے اور پانچمہ فوڈ جو کہ ٹاپ پہ ورسٹ کرتا ہے معاملات کو وہ ہے منٹ یہ منٹ کی بولیاں جو آپ استعمال کرتی ہیں یا کرتے ہیں یہ لور ایسو فیجیل سفنٹر یعنی خوراب کی نالی کے نچلے حصے کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے جب یہ کمزور ہو جاتا ہے اس کو ہم لور ایسو فیجیل سفنٹر لیکسیشن کا نام دیتے ہیں اور کمزور ہو کے یہ رات کو تضابیت اوپر کرتا ہے اس کے علاوہ رات سونے سے چار گھنٹے پہلے کھانا کھائیں ہلکی سی چہل قدمی کریں جو تضابیت کے مریض ہیں روزانہ دو تک ہی اپنے سرھانے کے نیچے رکھ کر سوئیں اور رات کو کوشش کریں کہ دو دہی یا ان سے ملے آئیٹمز کے علاوہ مرچوں والے کھانے مسالے یہ مکمل اوائیڈ کریں تو یقینی طور پر یہ تضابیت سے جان چھڑا لیں گے Thank you very much